چیک کانسٹیٹوشنل کوٹ سیز انڈین سسپیکٹ کین بی ایکسٹرڈائیٹیٹیٹو یو ایس انہوں جڑے ایکسٹرڈائیٹ کرنچ ایسا کچھ نہیں ہے جیدے تھلے جیسے بھی سیٹیزن دے فنڈامنٹل رائٹ اور فریڈمز نے انہا دن آل کمپرومائز کیتا گیا ہوئے ایک پلین پروسس ہے جیدے جکے اس دی ایکسٹرڈیشن بن دی ہے ان کوئی بھی نکل گپتہ دے لئی کانسٹیٹوشنل ریمیڈی نہیں بچھی ہے کیونکہ ٹاپ عدالت سی ادھا اینڈ ہویا ہے انہوں نے کہا جی لور عدالتہ نے وہ سارے جڑے کنسیشن ملے دتے جا سکتے ہیں نکل گپتہ نوجہ جناتے عدالت سنوائی ہو سکتے ہیں اور ایون کانسٹیٹوشنل کوٹ نے کہا بھی یہ غلط ہے غلط کے کیس پولیٹیکل ہے یہ کریمینل کیس ہے ہنڈرڈس آف سکس وید خالستانی فلیگز پریزنٹ ڈیورنگ دا کورٹ ہیرنگ انہ تین کریمینلز نو ریپیزنٹ کرنواری وکیلان دی ٹیم سی انہوں نے بھی جدو اپنے انٹریو درتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی اسی قومیٹی دا کنسرن سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انہا امپورٹنٹ ہے کہ انہ دے لئی اور انہ دی پریزنس اور یہ ہی انہوں نے کہا that is all the more reason کہ یہ جانا چاہید ہے کہ justice has been delivered گرندر موڈی had chipped away at the secular framework and robust democracy since taking office وائیگر جی کا خالصہ وائیگر جی کی فتی السلام والیکم ڈا برز مہا توڑی ہوسٹ نیر مکورتنا ٹی ویڈی فردی سردشکا تیس روٹیانو جی آیا کندیا پروگرام سچو ساچوے چا جڑے اس پروگرام نال دیش آب دیش آب دیش آب تو جڑ چوکے نی خالصہ نا پیر سنسے دیشن چالک ٹاپ ٹا مجی چنی سٹوڈیو چھ میں نیش شامل لی انہیں گلبت کردکی آئے دیشو سس پر انہ انہوں دہ تزیح جان دیا جی رجاء صبح وائیگر جی کا خالصہ وائیگر جی کی فتی آہا جی نیر مکورت جی تواننو وی تر دنیا پرچھ بیٹھے ساڑے بہت ہی پیارے سنے سیانے ٹی وی ٹی فوردے ویورز نو بی وائیگر جی کا خالصہ وائیگر جی کی فتی ساڑے بہت ہی پیارے مسلمان پیننا پرانوں اسلام علیکم گنگا جمنی تحزیب دے ہندو طویانو نمو نمے جی را سب جی آنو پروگرم سچا ساچ ویچا بہت مربانی نمو 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 ن انہوں نے بینتی کتی ہے کہ سا نو میری پیری دے سداان تے پیرا دین دی لوڑ ہے دشمن ساڈے کار تک آ چکا ہے اسی تار میں کپاکتوں اندروں مضبوط نہ ہواں گے تام ویروہد پردرشنال گال نہیں بنی سو جیلا ویچ بیٹھے بندی سنگان دی چڑھ دی کلالی ارداس خالصان دی پرابتی لی ایک موٹ ہوئے سو ایدی سپانسرش پلی ایسی ویر تن ویر سنگ جیو رہا دا تا دیل تو تا نواد کر دیا اور تو نوی اپیل تے بینتی کر دیا کہ دوسری پروگرام سچو سچنو بات واد سپانسر کرو سپانسرشپ لی توسان کال کار سکھ دے ساڈے فون نمبر تے 516-619-1984 سیم نمبر تے ورساب کار سکھ دے توسان ایمیل بھی کار سکھ دے info atv84.tv تے سو ویورز پہلے سیگمین دے ویچ جس طرح کے پنجابی دا اکھان ہے کہ بکرے دی ماں کدو تک کھہر ملائے گی سو اے اکھان آج سال سابت ہویا ہے چیک ریپبلک دی اوچ عدالت نے را دے مرڈر ایجینٹ نیخل گوپتا دی امریکہ حوالگی دا راجڑا او پدرہ کار دیتا ہے ہون صرف چیک ریپبلک دے جسٹر مینسٹر نے ایس فیصلے نو ریوویو کرنا ہے سو اسی آس کر دیا کہ جڑی بہت زلدی نیخل گوپتا نیو یورک دی عدالت بیچ پیچ کیتا جائے گا اور نیو یورک دیا لیے سیکھ سنگتاں ہون تو ہی اس گالنوں یقینی بنوان کہ عدالتی کاربائی موقع وڈی گنتی بیچ سیکھ سنگتاں دی جڑی مجودگی ہے وہ ہونی چاہے دیا ہے سو اس برے آپ گل بات کرن جا رہے ہیں سو اسی چاہے ہوں گے کہ تستان اسی طرح بڑے رنہ دیکھ کرن سو لی توڑا سابتاں کو بہت شکریہ جیڑا سب کی ویچارہ نے سابتاں پہلے تاج دے پروگرام نو سپانسر کرنے لیے سی ویر تنویر سنگھ سیائٹل نوازی انہ دا شکریہ دا کردے ہیں یہ بڑا سنگرش دے وچ رتہ پر وار رہے ہیں انہ دے پتا جی جڑے کچھ سامنہ پہلے چڑھائی کر گئے بڑے ہی کلیریٹی دے نار مضبوطی دے نار قومی کر خالستان دی گل کرنوارے سن پچھے رہندیاں بھی انہاں نے سیوا کیتی اور انہاں دا فرزان دا تنویر سنگھ یہ بھی پوری طرح ڈیڈیکیٹڈ نوجوان ہے ساڑی ہر سیائٹل فیری ویڈے ایک ویڈے دا کھاناں انہاں وال ہند ہے اور کلیہ ہی نہیں کہ بھی یہ ساڑی نار گئی ٹیم نو جڑا خیر مقدم کہنے نے کٹو کٹ وی پچیس سنگاں سنگنیاں دا جڑا کھاناں انہاں دے کار ہند ہے اور صدان تک تو عورتیں کلیریٹی ہے کئی بار تھوڑے فرسٹیٹ بھی ہندے نے کیونکہ جدہوں تسی بہت اگریسیو سٹانس لیندے ہو تو تو انہاں یہ نظر آ رہا ہندے بھی اگوں اس قسم دا کشوا پر نہیں رہا ہے اور جڑے دو تین نکتے تنویر سنگھ رہنے چکے نے بلکل واجب نے کہ جڑا میری پیری دا کانس ہے اپنے صرف کینڈ تک محدود نہ ہوئے خاص طورتیں گردوارے ہیں دے پربندہ ہیں دے وچ جو میں ایک خاص طب کا خاص خاص تھاماتے پربند کاندھا وہ خالستان دے میسج نو مائنس کرنے دی کوشش کر دے جہاں کئی تھاماتے یہ کہا کہ جی کے سنگتہ کیرتن تے کتھا سوڑنا چون دی یا سیاسی گرلہ نہیں سوڑنا چون دی اصل دے وچ انہاں چو ایک طب کے دیاں اپنیاں تاراں دلی دربار دیاں ایجنسیاں ناڑ کتے ناکتے جڑیاں ہندی ہیں جب بہت سارے جڑے نے خود ہی اس گل تو جی کے ساڑا ویزا نہ راد ہو جائے اس قسم دیاں حرکتان کر دے سو ایجنسیاں کوئی شک نہیں ہے کہ جی ایسی اپنی گل اور خاص طورتیں پانتھ دا درد پانتھ دی ہونی دی گل گردواریں اچھ نہیں کرنی تے ہور کیڑا پلیٹ فارم ساڑے کو اڑے اور ہون جدوں کے دشمن نے اور ٹھیک کیا انہاں نے کہ بھی لڑائی تاں ساڑے کار تک لے آئے نے تو جی ہونوی اسی ہے سمجھئے کہ جی یہ تاں کسے ہورناڑ واپرے آئے سانو کی تے پھر اس دا اسی اندازہ لاسک دیں کہ الٹی میٹلی جیڑے ایون دشمن نے انہاں نے جینا نو توڑے چونکڑیا ہندہ ہے کوڑی دا دستہ بڑایا ہندہ ہے الٹی میٹلی او اس دا بھی ناس کر دیں سو اے جڑا پارٹ ہے کہ جی اسی اندروں مضبوط ہیں تار مقبک مضبوط دا مطلب میز ایک جڑا اپنے آپ نو ترمی انسان دے تو عورتیں اپنا ریپوٹیشن اسٹیبلش کرنا ہی نہیں جڑے کہ بہت سارے کرن دی کوشش کر دیں پر او تار مقبک مضبوط ہوئی نہیں سکتا جیس نو میری دی جا خالصائی راج بادشاہت سکھ بادشاہت اس دن آن محبت نہ ہوئے جائیں اس دن لئے او کچھ کرنا نہ چوندہ ہوئے اور ایوی انہاں نے ٹھیک کیا ہے کہ بھی سان نو ویونت بندی رن بندی اور سٹیٹ جائز جس نو کرنا کہا دیں اوہ کرن دی لوڈ ہے اچھے اوہ ویروت پردرشن انہاں دی کپنی تھاں ہوندی ہے اور میں نو کئی وری لگ دا ہوندہ ہے کہ بھئی جڑے خوش سپیکر آکے ایک اینڈ دی کوشش کرنگے کہ جی نارے نار خالصتان نہیں بڑھنا گالونا دی غلط نہیں ہے پر اس گال نو امیں بھی کیا جا سکتا ہے کہ پائی نارے نارے دی اپنی اہمیت ہے ایک اسے قوم دے ززباتان دا پر اگٹاوا ہوندے دشمن دے لئی جڑے یہ تو اڈا چیلنج بھی ہے پر اس دن آر سان نو گمبیرتا دے نار اندر بے کے رن نیتی بھیوں تو بندی کرن دی لوڑ بھی ہے لیکن جدو تسی کوئی آکے یہ کہندہ ہے سٹیج تے ہوتے کہ جی دیکھو تسی بڑے نارے لان دے نارے اندر نہیں بڑھ جانا ہے ادھا مطلب یہ ہوندہ ہے بھی تسی اپنی کمزوری نو کتے نہ کتے ظاہر کر رہے ہوندے ہو اور دوسرے انو تسی نیگیٹ کر کے کتے نہ کتے اپنا یہ داثرے ہوندے ہو کہ جی جو میں تسی کوئی بہت گمبیر کام کر رہے ہوتے ہیں نارے جڑے نے صرف نارے رہی نے اور زہر ہے بھی ہر سکھ جدو ارداس کر دے اس دے سامنے بندی سنگا دی رہائی دا مدہ میز اس لئے نہیں کہ ادھے چسی کوئی لسٹ کنو یاد کر دے کنو نہیں کر دے میں تھا ہمیشہ جتھے بھی یہ کہنے ہیں کہ پائی ساڑے سامنے جتھے ساڑے او شہید نے جڑے ساڑیاں مانا دیاں اکھاں سامنے ہمیشہ رہنے چاہیے دینے جنہاں نے اپنا عجد دتا ہے تاں کے قوم دا آنوارا کل مان مطا ہوئے شان مطا ہوئے دوسرے پاسے ساڑے او یودے جڑے خالستان دی پرابتی لئی لڑ دے ہیں پاہویں جی لانچنے پاہویں بار ایز ایکٹیویسٹ حکومت دے پریشر دبا جائیون جلاوطنی اس سب نو سفر کار رہنے کہ اونا دی ساتھ گرو چڑھ دی کلا وکشن کیونکہ شہید ہونا گرو دی گو دا ہے بہت وڈا رتبہ شہید دا ہے پر اس قوز دے نارل جڑے رہنا کھڑے رہنا اور اس دے لئی جڑا ہے نہ چکڑا نہ وکڑا نہ اپنے آپ نو اندروں ٹٹڑنا اے وی صدگرو دی رحمت دے نارلی سمبب ہندے سوویر تنویر سنگھ انہوں دا بہت بہت شکری ہیں غالت اسی ٹھیک ہے حالان سن دیتا اسی یہ فریز شروع تو ہی رہے ہیں کہ بکرے دی ماہ قدو تک خیر بنائے گی ویسے خیرتا بکرے دی ماہ دی اپنی میں نہیں رہن دی کیونکہ یہ سباندھتا اس سے نارل ہندہ ہے کہ بھئی جڑا بکرہ آج نہیں کل کل نہیں پرسوں جو اسنو جڑا ہے اس دا چٹکا کیتا جانا ہے جہاں اسنو جوا کیتا ہی جانا ہے آلٹیمیٹلی ادھی ڈیسٹینیشن تھا اور کوئی نہیں ہے اس دیسٹینیشن تھا کسائی دا فائنل نائف ہے جہاں اس دا بچڑ کھانا ہے جتے ہونے جانے حالانکہ پامیو ماہ بڑی ہوئے بھاری ہو دی بھی آلٹیمیٹلی آ جاندی ہے اس کیسچ اسی دیکھ دے ہیں کیونکہ نخل گپتہ جڑا پچھلے سارے پیریڈ جدوں تو اے نیو یورک دی عدالت دے بچ جڑا جوندے مہینیچ اے انڈائیکٹمنٹ فائل کیتی گئی جڑا انسیل پامیو لفافہ نومبر مہینیچ کیتا گیا ہے پارے جوندے مہینے چھے نیو یورک کوٹچ جسٹس ٹپارٹمنٹ نے انڈائیکٹمنٹ فائل کیتی سی جیس نو موٹے تاورتے گرپتونت سنگ پن نو مرڈر پلوٹ جہاں فائلڈ مرڈر پلوٹ دے نان آل یاد کیتا جاندے اوستیاں انٹری کیسز فائننیس ڈیٹیلز تا نہیں پتا لیکن جنناک جدوں اے انویلپ انسیل کیتا گیا نومبر ویسو تہید ہے بچ تو پھر سامنے آیا کہ کیوں اے نخل گپتہ جڑا کے انڈین روگ ایجنٹس جنہوں انڈیا نے کہا کہ پاس ایک رکھندی کوشش کیتی لیکن جدوں واشنگٹن پوسٹ دی ہے اس تے اتے ڈیٹیل خبر آئی تو پھر سامنے آیا کہ کیوں اے اس پوری چین دے وچ جیس نو اجید ڈاویل ایز اے نیشنل سکیورٹی ایڈوائزر ہیڈ کر دے جیس نو سامنٹ گویل جڑا اس پیریڈ دے وچ جون دے مہینے رادہ چیف سی انہوں ہینڈل کر رہے سی اور اگوں جیس تا نا واشنگٹن پوسٹ نے وکرم یادف دیتا ہے جڑا کے انٹیلیجنس دے رہی ہے انٹیلیجنس تو آفیس ہے جیڑا نکل گپتے اندینارڈ جیڑا کے اس خاص مشن دے لئی کہ کیوں گروپتوان سنگ پنو دا مرڈر کرنے کس لیول دے ہوتے جیڑے کانٹریکٹ جیڑا انہوں دتا گیا انہیں اگوں خائر کیتا ہے پر لکیلی جی دینارڈ نکل گپتے دا جیس دی بارے فری بھی سامنے آیا کہ کوئی ہو روکی نہیں ہے اس فیلڈ دا آلیڈی افغانستان دے وچ اس انو انڈین ایجنسیاں دے جیڑا وہ ورتیہ ہوئے اور اس تو بھی ڈونگا اس دے سبان نکلنگے حالا نکل گپتا خود بالکل امریکہ دی ترتیتے نہیں آیا ہے اس تو پہلا آیا ہوئے گا پر اس تو ہی انہیں ریکریوٹ کیتا ہے اور اس دے لئی جیڑا جدہوں امریکن ایجنسیاں نے اپنا جال کیونکہ امریکہ دے انڈرکور دے ناری ہو سودے بازی کار رہے سی جی جتے کہ ایک لکھتا سودہ کیتا گیا مرڈر لئی جیڑے ڈالر دی پندرہ کے بھی ہزار ایز ایڈوانس وہ جیڑی واشنگٹن پوسٹ نے جہاں فیننشل ٹائمز نے پہلا سٹوری بریک کی تھی وہ خبر بھی نار لگی اور پورا کرنسی نوٹ جیڑے نے ڈالرز دے وہ دتے جا رہے ہیں لیکن وہ جیڑے جدہوں ہی اتھے وہ پہنچیا چیک ریپبلک اور اس نے پھر امریکہ دیاں ایجنسیاں نے اورڈی چیک ریپبلک نو جنہ دے نار انہ دی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے انہوں نے ایلرٹ کیتا ہویا اسی اس نے فڑیا گیا اس نے وینچ ٹرانسفر کیتا گیا اور دو چار کھنٹے دی پوچھکش تو بعد اوہ انڈ جیڑے اوہ اس دے وچ جیڑے چیک ریپبلک دی جیل دے وچ ہویا ہے پھر اسی اس دیاں دوسریاں دیکھ دے ہیں اوہ اس دیاں تھیٹرکس نوٹنگ کیاں کہ کہ میں سپریم کورٹ دے وچ پیٹیشن انہ دے پر وار والوں حالان اوہ انہوں اتھے جوندے مہینے تو ہی ڈیٹین کیتا ہویا ہے لیکن جون جولائے گا ستمبر اکتوبر نومبر جتو شے مہینے بعد آل موسٹے سارا ہندہ ہے تو اتھے ہندہ ہے کہ جی اس نوکھام کا ہوتا ہے وپاری ہے چھوٹے کپڑے دا وپاری ہے کہ پتہ نہیں کی یہ ایکسپورٹ کر دا ہے اور اس دے لئے پھر اتھے بھی وکیل راہ نے کھڑے کیتے اور سپریم کورٹ نے کیا کہ بھی یہ جڑا ہے ساری جورسٹکشن نہیں ہے یہ جے انہوں پراپر لیگل اسسٹنس مرنی چاہی دیا پھر اسی دیکھ دیں کہ چیک ریپبلک دے وچ کے میں انڈین ایجنسیاں نے کڑے کڑے آرگومیٹ پہلا تھا وہ دی تارمک ازاد دی کہ جی انہوں جڑا ہے وہ گاندہ ماس کھان نو دتا جا رہے ہیں وہ دی جان نو خطر ہے اور یہ وہ حالہ اس گال دے اتھے امریکن ایجنسیز نے رادر انہوں نے کیا کہ میک شور کیونکہ سانو سی کہ بھی یہ ایک کی وٹنیس جڑی ہے جنہیں سارا خوش کیتے ہیں انہوں انڈین ایجنسیاں دو تین طریقے جنہیں تھلیکتا انہوں نے ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں جو میں ادھوں بھی ادھار اندھتی سی کہ ایک بہت جدو اندرا گاندی پرائیم نسٹر بنی ادھوں ایک کیس جڑا بڑا پاپلر ہویا اسی کہ بھی اندرا نے اپنے کسی ایجنٹ نو پی جا ہے کہ فلان بینک چوئی نے پہت نو دے گا مینیجر یہ وہ جڑا آنے کاؤنٹڈ منی جو بھی چال رہا ہوئے گا اور وہ قدرتی کیونکہ ایجنسیاں کئی واری ایک ایجنسی جتھے انوالو ہندی ہے دو جی نو پتا نہیں ہندہ کی کون اپریشن کر رہے ہیں او بندہ جڑا فڑیا گیا اسی او دا میں نوہوں نہ آنی یہ بڑا پاپلر کیس ہویا اسی کہ بھی انہیں کیا بھی میں تھا جدھو انو پڑیا انہیں صدہ بیان دیتا خودورتی میڈی اچ بھی آ گیا کہ بھی میں تھا اندرا گاندی تے لئی پیسے لہنا ہے اور او پتن کڑے وارا ہوتے نانا لگ دا سی تو وہ جیل دے وچ پچا دتا گیا جدھو انہیں ڈی ٹیل سامنے ہونے ہیں سی کہ کمیں منی دا جڑا ہے ہونے استعمال ہون دا ہے تو وہ اگلے دن جیل دے وچ مرت پایا گیا کہ جو انہیں اپنے سیلچ سویسائیڈ کر لیا سو اے ایمومن ہون دا ہے ہی دیکھ دے ہیں کہ جیس ویٹ نیس انہوں تسین جیدھو سارے پہ اتنے اس تو پہلا کہ وہ جاجدے سامنے عدالت دے وچ اپنا اپنی زبان کھولے سو ایک فیرت ہے ایسی دوسرا جیڑا جس انداز دے وچ انہ دی فور لیئر جیڑا کوڈ سسٹم ہے چیک ریپبلک دا اور ہسی کیونکہ چیک ریپبلک ایسٹن یورپین کنٹریز ہو چیک ہو سلواکیا ملک سی ہو دے دو ملک بنے چیک اور سلواکیا اور اسے ہی کیٹیگریچ ہنگری پولینڈ رومینیا غریبی دے مارے ملک کرپشن سکھ رہاں دی انتاں دی اور سانو اے بھی نظر آیا کہ بھی یہ نہ ہوئے بھی عدالتی سسٹم چاہی انہ کل جا لیا جائے اور اسے دوران اے بھی آیا کہ گجرات دے وچ جڑا ایک ورلڈ ٹریڈ فیر دے نہا تھا لے گجراتی گورنمنٹ کوئی کر دی ہے ٹریڈ فیر اس چیک ریپبلک دے پریزیڈنٹ نوساد کے گیسٹ آف آنر بنایا گیا اور کلہ ہی نہیں اس دی سپیشل میٹنگ موڈی دے نہاڑ اور جڑی ہے ایس جائشنکر فارم میسٹر دے نہاڑ کروائی گی ادھو ساڈائیوی ہویا کہ بھی یہ کوئی نہ کوئی ڈیل ہی نہ بنا لی ہوئے اور اس چو لور کوٹس چو تو بڑی تیزی نہاڑ سی دیکھ دے ہیں کیونکہ جوندہ وہ فڑا ہویا ہے اور ہون واپس جڑا ہے جوندہ مہینہ آنوار ہے بھی یہ داسیارہ مہینہ ہے پھر آیا کہ جی باقی دونوں کوٹس نے جڑا ہے او دی ایکسٹریڈیشن نو کلیر کر دیتا ہے لیکن جڑا ہے انہ دا کانسٹوشنل کوٹ ہے ٹاپ انہ دے کوٹ ہے اور اس تو آیا جی انہ نے کہا جی انہ دا کوئی سکیجول پتا نہیں ہے بہت ورک لوڈ ہے قدوں انہ نے سنوائی کرنی ہیں اور کانسٹوشنل کوٹ اس کا لونی کی نہیں بڑھائے گا کیونکہ کانسٹوشنل کوٹ دے سامنے جڑے آرگومنٹ انڈین ٹیم جڑی بھی انہ نے اتھوں دے لوکل لائرز دی کی تھی انہ دا ایسی کہ انہی ہری بھی کی ہے دوسرا انہ دا ایسی کہ جی انف ایویڈنس جڑا ہے وہ دتا ہی نہیں گیا آئی تھے جدہ ادارتیں جایا جا رہے ہیں انہوں نے کہا بھی اور انڈائیکٹمنٹ دی ہیں ڈیٹیل سے ہو تو انہوں نے کہا بھی حدثی عدالت دے ہیں کہ جدہ نیویورک چاہے گا کیونکہ انڈائیکٹمنٹ ہو چکی ہے جڑی ارینمنٹ ہے وہ ارینمنٹ دے پروو انہوں نے کہا ہو تو جدہوں ارین ہوئے گا نیویورک دے عدالت اورڈی انڈائیکٹمنٹ دے وچھ ثبوت نے ارینمنٹ پڑے جڑی ہے وہ ڈیٹیل دتی جائے گی پھر جڑی دوسرا آرگومنٹ ہونا دی ٹیم نے بلٹ کرن دی کوشش کی تھی کہ یہ پولٹیکل کیس ہے کہ بھی یہ جڑا فسایا جا رہے ہیں اور اس دیاں کانوٹیشنز پولٹیکل نے اس لئے دو جائے سو آج کیونکہ جیتاں کسے ہور سورس دی خبر ہندی تھے ہسی اس نوں ڈبل ٹرپل کنفرم کر دے پر جب میرا یہ کہنا ہندہ ہے کہ بھی دو ورلڈ لیول دیاں ایجینسیز نے جنہا دی خبر دنیا پردہ میڈیا اگوں بائے کر دے پرنٹ میڈیا دے وچھوی اور ہونتا ہے ڈیجیٹل اور الیکٹرونک میڈیا چھوی ایسوشیٹڈ پریس وہ زیادہ پرنٹ دے اور روائٹر اور یہ روائٹر دی نیوز ہے جیسے وہ فر فاکس نیوز اور دوسرے دوسرے آنے آج ہے تاکہ انڈین میڈیا نے تا انہوں پک نہیں کیتا پر آلیڈی روائٹر دی ہون دے آتے باقی انٹرنیشنل میڈیا پہنچ گئی ہے خبر اور یہ روائٹر نے ہیڈ لائن دیتی ہے چیک کانسٹیوشنل کوٹ سیز انڈین سسپیکٹ کین بی ایکسٹرائیٹی ٹو یو ایس کہ انہا دے کانسٹیوشنل کوٹ نے کیا ہے دونوں ہی جڑے آرگومنٹ سی انہوں انہا نے تھراؤوٹ کیتا ہے انہا نے انہا نے کہا کہ دا کانسٹیوشنل کوٹ ڈیڈنٹ فائند اینی سرکمسٹانس فاروچ ڈیکلیرنگ ایکسٹرائیٹیشن ایڈمیسیبل ووڈ لیڈ ٹو ای ویولیشن آف تا اینی آف تا کانسٹیوشنل گیرنٹیڈ فنڈیمنٹل رائٹس اینڈ فریڈمز دا کورٹ سیڈ انہا نے کیا جی ہی سارے نو ریویو کیتے اور انہوں جڑے ایکسٹرائیٹ کرنچ ایسا کش نہیں ہے جیدے تھلے جڑے کسی بھی سیٹیزن دے فنڈیمنٹل رائٹ اور فریڈمز نے انہا دے نار کمپرومائز کیتا گیا ہوئے ایک پلین پروسس ہے جیدے جکے ایس دی ایکسرائیٹشن بن دی ہے اور ای نال دے نار انہا نے سپریم کانسٹیوشنل کوٹ نے کیا کہ بھئی ہون جڑے ایس دے نار دس برنگز دا پروسیڈنگ بفور دا چیک کوٹ تو ان انڈ ہن کوئی بھی نکھل گپتہ دے لئی کانسٹیوشنل ریمیڈی نہیں بچی ہے کیونکہ ٹاپ ادالت سی ایدہ انڈ ہوئے اور ایس سارے دن آل انہا نے ایوی کہا کہ بھی ایس سارے دے تھلے جڑے دا کورٹ سیڈ ایٹ رولد دیت لوہر کورٹ سیڈ گیون ڈیو کنسیڈریشن تو ایسپیکٹس دیت می پریونٹ ایکسٹریڈیشن ریجیکٹنگ دا کمپلیننٹ باٹ بائی کمپلینٹ براٹ بائی گو انہا نے کیا جی لوہر ادالتہ نے اوہ سارے ہی جڑے آہ یہ سنو کنسیشن ملے دتے جا سکتے ہیں نکھل گپتہ نوجہ جناتے ادارت سنوائی ہو سکتی ہونا سب والتے آن دتے ہیں اور ایون کانسٹیوشنل کورٹ نے کہا اب یہ غلط ہے غلط کے کیس پولیٹیکل ہے یہ کریمینل کیس ہے ایٹ آل سو ریجیکٹڈ آرکومنٹس دیٹ دا کیس وز پولیٹیکل ان کے ابھی بلکل پولیٹیکل نہیں ہے یہ کریمینل کیس ہے انہیں ماسٹر مائنڈ کیتا ہے اور الڑی ادالتہ نے جڑے اوہ یہ سارے نو کلیئر کیتا ہے ہون جڑی ہے اس دی ایکسٹریڈیشن ہوئے اور کوئی جوڈیشل ادھے کو ریمیڈی نہیں بچی ہے خالنا اسے خبر دے یہ کیا گیا کہ ہون صرف جڑا ہونا دا جسٹس منسٹر ہے مسٹر پاول بلیزیک انہیں اجڑا کیس دا نو ریویو کرنے میں نو لگ دا بھی یہ زیادہ فرمیلٹی ہوئے گی کوکہ امریکہ دے سامنے جتھے ہونا دیا دالتاں چھے حالان جے کانسٹریشنل کوٹ چھے اوہ ڈریک کردہ سنوائی نہ کردہ دو چار سال بیٹ جاندے ایتھے وائٹ ہاؤس دا گارڈ بدل جاندہ اوٹھے دلی آڑا عملہ فیلہ فیر ہندہ ہے کہ جنو وٹے کھاتے پاؤ سو اس سارے دے تھلے جڑے ایک بڑی پوزیٹیو ڈیویلپمنٹ ہے اور جو میں تو سیکھ ہے کہ جو ہی اس دا ایتھے ایکسٹریڈیشن کر کے انہوں لیاندہ جاندہ ہے ظاہر ہے کہ نیویورک کوٹ دے بچی اے سنوائی ہوئے گی سو جو میں جو میں پچھلے کل تین کرمینلز جڑے انہاں نے انڈیا دے مسن ری جنہاں نے حردیب سنگ نجر دے دا مرڈر کیتا ہے جاناں انہوں جی دے لئی دوشی دسیہ آر سی ایم پی نے انہوں کل جدو عدالت دے وچ پیش کیتا گیا سری دی اور چوتھا جڑا جڑا کے انٹیریو دے وچ کیونکہ آلیڈی کسے کیس چاہے گئے انہوں ویڈیو کیمرے لیاندہ گیا تھے انہوں دے اپنے میڈیا دیاں خبرانے ٹربیون تو لے کے پی ٹی آئی دی کہ سینکڑے ہیں سکھ خالستان دے چندیاں آر کوٹ روم چویسان باہر بھی سی حالا ہونا دے فون وغیرہ انہوں نے پلاسٹک باکسی چھ رکھا لے پر اپنے آپ دے چھو دے چاہے ہیڈلائن ہی انہوں نے لائی ہوئی سی کے ہنڈرڈز آف سکس ویڈ خالستانی فلیگز پریزنٹ ڈیورنگ دا کوٹ ہیرنگ کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ایدن آرل ای دھومے تنے میسیج جاندے نے ایک تجڑا جدھوں کوئی بھی سٹیٹ ٹیرر دا رستہ چون دی ہے جڑا کلنگ سپری دا انہوں نے چونے آن ٹرانس نیشنل رپریشن کرائم دے وچ جتے ملاوث ہوئے اُدھا مقصد ہے ہندے بھی لوکاں دے وچ ڈر پیدا کرنا کہ مت خالستان دی مانگ کرو سو جے اکتہ خالستان ریفرینڈم نے اس سارے جڑا در پا انہوں چکیا ہے پر جو دوں عدالتی کاروائی بڑے جاجوی دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اے لڑائی میز کوئی حردیب سن نیجر نے کوئی موڈی دی موڈی تیلی دے کولو تے کب جانی سی کیتا ہویا کہ بھئی او اپنا کولو واپس لینڈ لی انہیں پیج جائے اے لڑائی سٹیٹ دی جڑی ہے او اس قوم دے ناڑا ہے جڑی قوم اپنی فریڈم دے لی لڑ رہی ہے سو پہلا میسیج دوسرا ہے اور ایون جڑے انہا تین کرمینلز نو رپیزنٹ کرنواری وکیلان دی ٹیم سی انہاں نے بھی جدو اپنے انٹریو دتے ہیں انہاں نے کہا کہ جی اسی قومیٹی دا کنسرن سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انہا امپورٹنٹ ہے کہ انہاں دے لئی اور انہاں دی پریزنس اور اہی انہاں نے کہا کہ جانا چاہید ہے کہ جسٹس has been ڈیلیورد سو ایک اور اسی سمجھ دیں بھی یہی نخل گپتے دے معاملے چھوی ایتھے جدو انہوں لیندہ جاندہ جائے گا ہے اور ٹرائل چھ جائے گا سو ادھے چھ وڈی گھنٹی چھ پریزنس ہونی چاہیدی ہے سو ایک بڑی پوزیٹیو سٹوری ہے حالان ایک سٹوری آج واکس پبلیکیشن بڑی ڈیٹیلڈ ہے کہ بھی ادھے چھ امریکہ دے بچھ کمیں انڈین انٹریفیرنس نے جڑے اتھے ایکٹیویسٹ نے کشمیری ایکٹیویسٹ مسلم ایکٹیویسٹ ایون انگت سنگھ جڑے جرنلسٹ جنہ نے فاربر ایجیٹیشن نو کور کیتا ہے سی انہوں نے دلی ایئرپورٹوں واپس موڑ دیتا گیا سی انہوں نے آڑ بھی انٹریفیو ہے پر وہ کیونکہ کافی ڈیٹیلڈ سٹوری ہے کہ آج یہ جڑی ہیں دو پرامیننٹ سٹوریز نکڑ کے آ رہی ہیں سی میں نو لگ دا سی بھی میں واکس دی سٹوری نارل انصاف نہیں کر سکنگا اس لئی اسی اسنو کل دے پروگرام چے ڈسکس کریں گے پر اے بہت ہی پوزیٹیو ڈیویلپمنٹ ہے حالانکہ پچھلے کل جڑی سٹیٹ ڈپارٹ سپوکس پرسن مسٹر میتھیو میلر نے جتوں ایک جواب دتا ہے سی کیونکہ نیویورک ٹائمز نے ایک بڑی ڈیٹیل سٹوری ویکنڈ دے ہوتے کی تھی جیس تا دی کیپشن ہی ایسی جیس چھ انہاں نے کیا کہ بھی اس سارا جڑا جو کش موڈی دے انڈیا چا چل رہے ہیں انہاں نے کیا کہ بھی اے نرندر موڈی ہیڈ چپڈ اوے ایڈ دا سیکلر فریم ورک اینڈ رابس ٹیم آکریسی سنس ٹیکنگ آفیس کہ بھی جدوں دا اے اوڈے دے ہوتے آیا انہیں جڑا سیکلر فریم ورک نو تیس نیس کر دتا ہے پارت دے اور جڑا پارت نو ایک رابس ڈیم آکریسی کیا جاندہ سی اور اس دے وچھوں انہاں نے جڑا اس دے ہی بیسٹ اسوال پچھیا گیا کیونکہ نیو یورک ٹائمز اس سٹوری دا ٹائٹل سی سٹرینجرز ان دیر اون لینڈ بینگ مسلم ان موڈیز انڈیا اے کہ بھی اپنی ترتیدہ ہوتے ہی اسی آجنبی بن گئے اور اس دے ہوتے جدہوں سٹیٹ اپارٹمنٹ دے سپوکس پرسن نو نسٹر میتھیو میلر نو پچھا گیا کہ بھئی اس دے ہوتے تو اڈا کی ہے کی ٹیک ہے نیو یورک ٹائم نے سٹوری کیتی ہے تو یہ دے جواب چونہ نے گوڑ مول جا جواب دتا ہے سی وی ہیو انگیجڈ منی کنٹریز انکلوڈنگ انڈیا ان دا امپورٹنس اف ایکول ٹیٹمنٹ فر میمبرز اف آل لیجیس کمیونٹیز انڈیاں سٹوری تیٹمنٹ دے لی ای جڑے ملکانہ رابطہ کر دے ہیں کیونکہ نیو یورک ٹائمز تا ہی بیسٹ او اس نے سوال کیتا گیا اسی انہوں نے پچھا گیا اسی ہی ہیو انگیجڈ وی انڈیاں افیشلز انڈیاں دے سوالیں گیا کبھی تھے ویک روڑ مسلمانہ ناڑے ہو رہے ہیں باقی کٹ گنٹی ہیں ناڑے ہو رہے ہیں تو اڈا ہی دیتے ہیں کی ٹیک ہے انہیں کہا ای وانٹ سپیک تو پرائیویٹ ڈیپلومیٹک کنورسیشنز کے جڑی یہ ساڑی ہیں ڈیپلومیٹک کنورسیشنز میں نے کچھ کہہ ساتھ ہے بٹھ وی آر ڈیپلی کمیٹی تو پرموٹنگ انڈ پروٹیکٹنگ یونیورسل ریسپیکٹ فردہ رائیٹ تو فریڈم آف ریلیجن اور بلیف آل اراؤنڈ دا ورڈ کے اسی دنیا پردے بچ تارمک اور دوسری ازادیاں دے علمبردار ہیں تو اسی سمیدے ہیں کہ بھی یہ جڑا لگدہ سی بھی شاید کوئی ایسی ڈیل ہی نہ بڑ گئی ہوئے انڈیا دی چیک ریپبلک نہ جہاں امریکہ دا خود ہی کوئی انٹریسٹ نہ ہوئے کہ بھی ڈیلے کیتا جائے تانکہ کوئی جڑا سٹریٹیجک انٹریسٹ حام نہ ہوں سو اٹلیسٹ کانسٹویشنل کوٹ دی کلیرنس نے انگریز ایز کیندنے دیٹ ایز کلیرڈ دا ڈیکس فور ایکسٹریڈیشن آف نکھل گپتہ اور آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا جی را ساتھ توڑا بوبار شکریہ سو اتھلین بریک اور بریک تھی جانتے پر ناسی پردشکان دے سر ہوتے انہوں پیلتی بھی انتی کارٹی بھی اور ساں جس طرح کہ سی جاندے ہو کہ ٹیوی ایڈی فور حق ساچین صاحب دی عباس پلاند کاریا ہے توڑے پیار صدقہ توڑے بشواہ صدقہ توڑے ڈونیشن صدقہ ہی ہو سکتے ہیں تو اسی چاہم آنکھے کہ ٹیوی ایڈی فور دی چڑ دی کلالی بات واد ڈونیر کرو ڈونیر کرنے ساں ڈیوی ایڈی فور ڈا ٹیوی تھی جا کے پیپول دی پرتو کر کے وان ٹائم ڈونیر کار سکتے ہو منتھلی ڈونیر بھی کار سکتے ہو تشیریریریفور دی ناام تے چاہم ناکھے سانوں میلی بھی کار سکتے ہو ساڑے اس پتے تھے 36-01 377 ڈونیر لاؤنگلینڈ سٹی نیورک 11101 ڈونیر یا سا جا پھر دوسانو فون رایوی سان پر کار سکتے ہو 516-6194984 دوسانو ایمیل بھی کار سکتے ہو انفوای تیویberیفور.TV آسے تورے تیر دل تو شکر جزار ہو آنگے سو اتھلیرینی بریک ویورز سایتو سانے سے تنے بڑی رانے مل دیں آفتر دس شورٹ پریگ